سادی کے تین سال بعد امیت کو اس کے پتنی نے کہا تھا کہ وہ گرب بطی ہے تب جب امیت کو پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش تھا اسے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش آدمی ہے لیکن بچے کے چنم لینے کی بات پہلے تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا لیکن دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنے لگ گیا تھا اس کی پتنی اسے تھوڑا سا بھی وقت نہیں دے پاتی تھی اور بچے کی ہر بقت رونے کی بجے سے امیت بھی تھوڑا چرچی رہ ہو گیا تھا اور اسی لئے امیت اپنا زیادہ تر سمیں آفیس میں ہی بتانے لگ گیا تھا بہت کم ہی سمائے ہوتا تھا جب وہ دونوں اپنے نزدیک آ پاتے تھے اور اس کے پتنی بھی پہلے جیسا خوبصورت نہیں رہی تھی تب امیت نے اپنے پتنی سے دور جانے کی فیصلہ کر لیا تھا تب امیت نے اپنے آفیس کے ایک ایسسٹن کے ساتھ ریلیسنسیپ میں جڑ گیا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی تب امیت زیادہ تر وقت اس لڑکی کے ساتھ ہی رہنے لگ گیا تھا ایسے ہی امیت اور اس کی پتنی کے بیچ میں دوریا بڑھنے لگ گئی تھی ایک دن اچانک امیت کو آفیس میں کال آیا تھا وہ کال اس کے پتنی کا تھا اس نے امیت سے کہا تھا کہ وہ ایک پر اپنے ماں سے ملنے کے لیے باہر جا رہی ہے اور اسی لیے امیت کو اپنے بچے کو تب تک کے لیے دیکھ بھال کرنا ہوگا جب تک وہ کھل لوٹ کر نہ آئے تب امیت نے آفیس سے کھل لوٹ کر چلا گیا تھا تب امیت نے اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنا شروع کر گیا تھا اس سے پہلے امیت نے کبھی بھی اپنے بچے کے ساتھ وقت نہیں بیتایا تھا تب اس نے اپنے بچے کے ساتھ کچھ سمائے بیتانا شروع کیا تھا تب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بچہ اتنا بھی سرارتی نہیں ہے وہ بچہ جب رو رہا تھا تب اس نے اسے کھانا کھلایا تھا بچے کے ساتھ رہتے رہتے اسے ایساس ہونے لگا کہ بچے کی پروریس کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے تب اس کا دیکھوال کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا تب امیت نے منہ منہ سوچا میں بس اتنی سی بکت تک بچے کی دیکھوال کرتے کرتے تھک کیا تو پھر ان چھے مہینے میں میری پتنی کا کیا حالت ہوا ہوگا وہ تو لگ بھگ چھے مہینے سے اس بچے کی دیکھوال اکیلا ہی کر رہی ہے تب اسے یہ احساس ہوا کہ کیوں اس کی پتنی اسے بلکل ہی بکت نہیں دے پاتی تھی اصل میں وہ تھک جاتی تب امیت کو یہ احساس ہوا کہ پچھلے چھے مہینے میں اس نے اپنے پتنی کے ساتھ کیا غلط کیا تھا تب جب اس کے پتنی نے گھر لوٹی تھی تب امیت نے اپنے ایفیر کے بارے میں سب کچھ کھل کر کہہ دیا تھا پہلے تو اس کے پتنی نے بہت ہی زیادہ ناراض تھی پر کچھ دن بعد اس نے امیت کو معاف کر دیا تھا ہمارے زندگی میں زیادہ تا لوگ رشتے کے بارے میں بس اپنے ہی نظریت سے دیکھتے رہتی ہے اور سوچتے رہتے ہیں اور اس کو ہی بس سچ مان لیتے ہیں اور دوسروں کی نظریت سے بس دیکھنے کی کوشیسی نہیں کرتی ہے اور زندگی میں اکثر غلط نینے لے لیتے ہیں لیکن یہی بس ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کو تبہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور اسی لیے زندگی میں ہر فیصلے سوچ بوجھ کے ساتھ لینا ہی بہتر ہوتی ہے دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے کومنٹ پہ بتائیے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا اور ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے ہمارے فیسگوک یا پھر انسٹرگرام پیچ کو بھی فالو کل دیجئے یا پھر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھئے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیسنز آپ لوگوں کو ملتا رہے